مرسٹم فنکشن کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی فنکشن پروفارن کرنا ہے تو آج تھوڑا سا مرسٹم کو ہم فردر تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے مرسٹم ہے کیا گروپ آسیلز جن کے اندر ڈیوائیڈ ہونی کی بلیٹی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرسٹم ہے آگے مرسٹم کی مختلف قسمیں ہیں جن کو عام طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں جو نام دیئے گئے ہیں کسی کو نام دیا گیا اندر بیسز آف لوکیشن کسی کو نام دیا گیا اندر بیسز آف آپ کہہ سکتے ہیں یعنی گروت کہ وہ گروت کس طرح کرواتے ہیں تو سب سے پہلا جو تائب ہمارے پاس ہے وہ اپیکل میری سٹم ہے اب اپیکل میری سٹم کے نام سے ظاہر ہے اپیکل کا لفظی مطلب ہوتا ہے اپیکس اور اپیکس کس کو کہتے ہیں ٹیپ کو اچھا اپیکس سنگلر ہے اگر یہ بہت ساری اپیکس اکٹھی کر دی جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اپائیسز تو اپیکس سنگل کو کہتے ہیں سنگل ٹیپ کو اپیکس کہا جائے گا کافی ساری ٹیپس کی بات ہو رہی ہو تو یہ ہم اپائیسز کہیں تو ایسی میری سٹم جو ٹیپ آف دا پلانٹ ٹیپ آف دا روٹ ٹیپ آف دا اینی سٹکچر موجود ہو کیا کہلاتی اپیکل میری سٹم کہلاتی تو اس کو ڈیفائن ہم کیسے کہلیں گے کہ جو روٹس ہیں ان کی ٹیپ پر بھی ہوتی ہے جو شوٹ کے مختلف چیزیں ہوتی ہیں جیسے سٹم بغیرہ مختلف برانچز ہوتی ہیں ان کے ٹیپ پر بھی موجود ہوتی اس نے باڈی کو لمبا کرنا ہے اس نے ایکسٹینڈ کروانا ہے یعنی آپ ان شارٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ ایک سٹکچر ہے یہ اس کی ٹیپ پر موجود ہوگی اور جو جو یہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈیوائیڈ کرتی رہیں گی تو اس سے پلانٹ کی لمبائی میں اضافہ ہوتا رہے گا ایسے تو اس وقت جیسے جب ہم اپیکل میری سٹم کا فنکشن دیکھتے ہیں لوکیشن کی بات کریں دیار دا پرپیچول گروت اچھے پرپیچول کا لفظی مطلب ہوتا ہے ہمیشہ یعنی ایسے زون جو ہمیشہ گرو کرتے رہتے ہوں اور ہمیشہ موجود ہوتے اپائیسیز آف دا سٹم اینڈ روٹس پائیسیز کا کیا مطلب ہے ٹیپ آف دا سٹم اینڈ روٹس تو یہ ان کی لوکیشن ہے آگے ایمپورٹنس کیا کہ جب اپیکل میری سٹم کے سیل ڈیوائیڈ کریں گے تو نمبر آف سیل انکریز کریں گے انکریز دا نمبر آف سیل ایڈ دا ٹیپ اور جو جو انکریز کرتے رہیں گے لینٹھ میں اضافہ ہوتا رہے گا تو ایسی گروت جس سے پلانٹ کی لینٹھ میں اضافہ ہو تو اس کو پریمری گروت کہا جاتے ہیں یعنی ان شارٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپیکل میری سٹم کا فنکشن ہے کہ پلانٹ کی لینٹھ میں اضافہ کرنا کہ پلانٹ کے جو روٹ ہے یا وہ سٹم ہے اس کی لمبائی میں اضافہ کرنا اور ایسی گروت جس میں پلانٹ کی لمبائی میں اضافہ ہوتے اسے ہم کیا کہتے ہیں پریمری گروت تو یہ اپیکل میری سٹم ہے کہ روٹ اور شوٹ کی ٹپ پر پائی جاتی ہے اس کا بیسیکلی فنکشن یہ ہے کہ باڈی کو یہ ایکسٹینڈ لمبا کرتی ہے اور یہ جو ہمیشہ گرو کرنے والے زون ہے جس میں ہمیشہ گروت ہوتی رہتی ہے سیل ڈیویجن کی وجہ سے یہ ہمیشہ پائے جاتے ہیں ایٹ دا ٹیپ آف دا پائیسز کا کیا مطلب ہے ٹیپ آف دا سٹم اینڈ روٹ اور جب یہ کام کرتی ہے تو جو ٹیپ کے اوپر نمبر آف سیل بڑھتے چلے جائیں گے جس سے پلانٹ کی لینٹھ میں اضافہ ہوگا اور پلانٹ کی لینٹھ کی وجہ سے کیا ہوگی پریمری گروت ہوگی ہے اچھا اس کے بعد ہے انٹر کیلوری انٹر کا لفظی مطلب کیلوری کا مطلب ہوتا ہے between the cells between the cells اچھا لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو پلانٹ میں گروت ہوتی ہے اس میں چار سٹیپ ہوتے ہیں پہلے سیل ڈیوائیڈ کرتا ہے سیل ڈیویجن پھر سیل الانگیشن سیل کا سائز بڑھا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل اگلے لیکچر میں ہوگی ابھی فیلال صرف نام یاد رکھیں گے سیل الانگیٹ کرتا ہے سیل مچور ہو جاتا ہے یعنی مکمل سائز اچھیور پھر سیل ڈیفرنشیٹ کرتا ہے کہ اس کو پراپر فنکشن ملنا شروع ہو جاتے ہیں ایک سیل جب اس کو فنکشن مل جاتے ہیں وہ پرمننٹ ٹیشو میں کنورٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ فردہ ڈیوائیڈ نہیں کرتا اسی طرح یہ والے جو سیل ہیں یہ والے جو سیل جو اپیکل میری سٹیم نے بنائے ہیں اور یہ اپیکل میری سٹیم ہے جو ڈیوائیڈ ہو کے نئے نئے سیل بنا رہی ہے تو اب یہ سیل جو بنے ہیں جو اپیکل میری سٹیم وہ تو آلریڈی ٹپ پر موجود ہوگی آلریڈی ٹپ پر موجود ہوگی تو یہ سارا اپیکل میری سٹیم ہے ابھی کیونکہ یہ سیل کیا کر رہے ہیں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں لیکن اب کیا ہوگا کہ اپیکل میری سٹم ٹپ پر موجود ہے یہ سارے سیل ابھی اپیکل میری سٹم کے ہیں جو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اب یہ جو سیل ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پھر یہ ان میں سے کافی سارے سیل پرمننٹ ٹیشو میں کنورٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا کلیر یہ ریڈ سے ڈرا سپوس جو میں ریڈ سے ڈرا کر رہا ہوں یہ پرمننٹ ٹیشو میں کنورٹ لیکن کہیں کہیں آپ کیا سکتے ہیں اپیکل میری سٹم کے چھوٹے چھوٹے پورشن بچ جاتے ہیں ایسے یعنی زیادہ دستر سیل تو کس میں کنورٹ ہو گئے پرمننٹ ٹیشو میں کنورٹ ہو گئے لیکن کہیں کہیں اپیکل میری سٹم کے ٹکڑے رہ جاتے ہیں تو یہ جو between the cell اپیکل میری سٹم کے چھوٹے سے ٹکڑے رہ گئے ہیں جو پرمننٹ ٹیشو میں کنورٹ نہیں ہوئے ان کو ہم کہتے ہیں یہ اب انٹرکیلری میری سٹم ہے تو یہ اپیکل میری سٹم کا پارٹ ہی ہیں تھے لیکن اپیکل میری سٹم ٹپے ہے اس کے درمیان میں پرمننٹ ٹیشو آگئے ہیں تو یہ اپیکل میری سٹم سے علیہ دہ ہوئے ہیں پارٹ یہ اپیکل میری سٹم کا ہی تھے تو انٹرکیلری میری سٹم ایسے ہیں جو پارٹ آف اپیکل میری سٹم ہیں گیٹ سپریٹیڈ بائی دا پرمنٹ ٹیشو کے درمیان میں پرمنٹ ٹیشو آگے ان کی لوکیشن عام طور پہ یہ کیا کرتے ہیں ان سے عام طور پہ بڈز نکلتے ہیں اور جو بڈ والی جگہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں نوڈ اس کو ہم کیا کہتے ہیں نوڈ اور دو نوڈز کے درمیانی ڈسٹنس کو یعنی یہ والا جو ڈسٹنس ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹر نوڈ انٹر نوڈز تو جہاں انٹر نوڈ ختم ہوتے ہیں وہاں نوڈ آجاتے ہیں اور یہ نوڈ کے اوپر موجود ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں انٹر نوڈ کی بیس موجود ہے یہاں انٹر نوڈ کی بیس موجود ہے تو یہ وہاں موجود ہوتے ہیں سیچویٹیڈ ایٹ دا بیس آف انٹر نوڈ ان دا پلانٹ نوڈ ہوتا کیا ہے نوڈ پلانٹ میں ایسے سٹرکچر کو کہتے ہیں جو مختلف سٹیکچر ڈیویلپ کرتا ہے جیسے اس سے کوئی برانچ نکل سکتی ہے اس سے کوئی فلاور نکل سکتا ہے اس سے کوئی لیو نکل سکتا ہے تو نوڈ ایک ایسا سٹیکچر ہوتا ہے جس سے مختلف قسم کے سٹیکچر ڈیویلپ تو یہ نوڈ پھر مختلف قسم کے سٹیکچر بنائے گا جیسے پروڈکشن آف لیوز اور یہ ٹیمپوریری نیچر کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب یہ فلاور میں کنورٹ ہو گیا جب یہ لیو میں کنورٹ ہو گیا تو وہ بھی پرمننٹ ٹیشو میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو لیو بھی پرمننٹ ٹیشو سے عام طور پر بنا ہوتا ہے فلاور بھی پرمننٹ ٹیشو سے بنا اس وجہ سے یہ اس کی نیچر ٹیمپوریری ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ بھی پرمننٹ ٹیشو ایک اور اس کا ایفیکٹ ہے آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جیسے دو پلانٹ شوٹا ہوتا ہے تو لیوز کے درمیان میں فاصلہ کام ہوتے جو جو پلانٹ بڑا ہوتا ہے لیوز کے درمیان میں فاصلہ کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو پرانے لیوز زیادہ ہونا شروع اب جو انٹر نوڈ کی لیندھ میں اضافہ ہوتا ہے وہ بھی یہ آپ کہہ سکتے ہیں انٹر کیلوری میرے سٹیمپ کرواتی ہے یہ انکریز دا لیندھ آف انٹر نوڈز انکریز دا لیندھ آف انٹر نوڈ تو بہرحال انٹر کیلوری میرے سٹیم اپیکل میرے سٹیمپ کے حصہ تھی جو پرمننٹ ٹیشو کے ذریعے سے اپیکل میرے سٹیمپ سے علیدہ ہو گئی لوکیشن کہا ہے کہ جہاں ایٹ ڈا بیس آف نوڈ یا ایٹ ڈا بیس آف انٹر نوڈ کہ جہاں انٹر نوڈ یعنی درمیانے نوڈ کا جو فاصلہ ہے وہاں ختم ہوتا ہے وہاں یہ موجود ہوتی ہے اس کا کام کیا ہے کہ مختلف جو سٹرکچر پناٹ میں بنتے ہیں جیسے لیوز ہیں فلاورز ہیں وہ یہ ڈیویلپ کرواتی ہے ٹیمپوریری نیچئر ہے کہ یہ ہے تو میری سٹیم ہے لیکن اس کے سیل جب ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اور سٹرکچر بنا دیتے ہیں تو یہ پرمننٹ ٹیشو میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو میری سٹیم جب پرمننٹ ٹیشو میں کنورٹ ہو جائے تو میری سٹیم پھر نہیں رہتی ہے وہ اس کے سیل مجھے ڈیوائیڈ نہیں کرتے اچھے لیٹرل میری سٹیمز لیٹرل کا لفظی مطلب ہے سائیڈز اس کو نام گروت کی وجہ سے دیا گیا کہ یہ پلانٹ کے سٹیم کی یا پلانٹ کی کسی سٹرکچر کی تھکنیس میں اضافہ کرتی ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پلانٹ کا ڈائی میٹر بڑھتا ہے تو یہ ڈیوائیڈنگ سیلز ہیں سلینڈر کی شکل میں ہوتے ہیں سلینڈر کیا ہوتا ہے جس کی پروپر لیندھ ہو پروپر ویڈھ ہو وہ سلینڈریکل شیپ کہلاتی ہے آگے اس کی دو اگزمپل ہیں ویسکولر کیمبئیم اور کور کیمبئیم یہ چپٹر نمبر سکسٹین میں جو سیکنڈری گروت والا ٹاپک ہے اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں ویسکولر کیمبئیم یہ ایتھی لیٹرل میری سٹیم ہے جس کی وجہ سے سیکنڈری زائلم اور سیکنڈری فلوئیم بنتا ہے سیکنڈری زائلم اور سیکنڈری فلوئیم اور جو سیکنڈری زائلم اور سیکنڈری فلوئیم ہے اس کی آپ کیا سکتے لیئرز بن رہی ہوتی ایسے یہ سرکل کی شیپ ایک رنگ کی شیپ میں ایرنج ہوتے ہیں اور ہر سال اس کا ایک زائلم کا رنگ بنتا ہے ایک فلوئیم کا رنگ بنتا ہے جو جو اس کے رنگ بنتےrabιมدلہ چلے جائیں گے کارک ایم بیم سے کارک بنتی ہے کارک کی تھکنے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ دو ویسکولر کے ایم بیم جو ویسکولر بندل بناتی ہے لیکن ہمارے پاس دو قسم کے ویسکولر بندل ہوتے ہیں ایک پرائمری ہے ایک سیکنڈری ہے جو پرائمری گروت میں چیزیں بنتی ہیں وہ پرائمری ٹیشو کہلاتی ہیں یہاں چونکہ ڈائی میٹر میں اضافہ ہو رہا ہے اور ڈائی میٹر میں اضافہ ہونے کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری گروت تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیٹرل میری سٹم یہ سیکنڈری گروت کرواتی جو پلانٹ کی ڈائی میٹر میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے سیکنڈری گروت عام طور پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈائیکوٹس اور جمنوسپرمی میں پائے جاتے ہیں جو انجیوسپرمی اس کی دو کیٹیگری ہیں مونوکھوٹ اور ڈائیکوٹ تو یہ صرف ڈائیکوٹ میں پائے جاتے ہیں اس وجہ سے جتنے بھی ہمارے پر درخت نظر آتے ہیں وہ یا تو جمنوسپرمی سے بلانگ کرتے ہیں یا ڈائیکوٹس ہیں کیونکہ آپ دیکھو گا کہ درخت کا جو سٹم ہے وہی موٹا ہوتا ہے لیکن مونوکھوٹ میں جتنے بھی پلانٹ ہیں اگر آپ اور کریں گندم کا پلانٹ ایون جو بانس کا پلانٹ ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں مکئی کا پودا ہے چاول ہے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کارٹن ہے تو یہ سارے وہ پلانٹ ہیں جن کا سٹم بلکل باریک ہوتے ہیں کبھی موٹر نہیں ہوتے تو مونوکھوٹس میں جتنے بھی پلانٹ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سٹم موٹا نہیں ہوتا کیونکہ ان میں یہ لیٹرل میل سٹم نہیں ہوتی ان کے اندر سیکنڈری گروت نہیں ہوتی سیکنڈری گروت کی وجہ سے سٹم کا تھکنیس یا اس کا اضافہ ہوتا ہے تو اکرینس ڈائیکوٹ اور جمنوسپرمی آگے پھر ہمارے پاس گروت دو طرح کی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیٹرمنیٹ گروت ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیٹرمنیٹ گروت وہ ہوتی ہے جو ایک مخصوص مخصوص ٹائم تک ہو اس کے بعد روک جائے جیسے آپ دیکھو گئے جتنے بھی فروٹس ہیں وہ ایک سائز تک بڑے ہوتے ہیں اس کے بعد روک جاتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں انگور کا ایک پراپر سائز ہے اب انگور کا بھی سیب جی طرح نہیں ہوتا کیوں؟ اسی طرح پتوں کا ہے کہ وہ مخصوص تک ہر پلانٹ کے اندر پہنچ کے روک جاتے ہیں اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں مختلف سٹرکچر تو ایسے گروت جس میں ایک پلانٹ ایک مخصوص سائز تک گروہ کرے اس کے بعد اس کی گروت روک جائے تو اس کا ہم کہتے ہیں ڈیٹرمنیٹ گروت جیسے لیف، فروٹ اور فلاور تو یہ ایک مخصوص سائز تک گروہ کرتے ہیں اس کے بعد ان کی گروت روک جاتی ہے لیکن جو روٹ اور سٹیم ہے اس کی ٹپ کے اوپر چونکہ میری سٹیم ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ گروہ کرتے رہتے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ گروہ شروع میں سلو ہوتی ہے پھر فاسٹ ہو جاتی ہے اور ان پہ آکے پھر بہت سلو ہو جاتی ہے کہ ان پہ پھر ہمیں اتنی زیادہ وہ اس میں ابزرو نہیں ہو رہی ہوتی لیکن گروہ ہو رہی ہوتی ہے تو انڈیٹرمنیٹ گروہ وہ ہوتی ہے شو گروہ پیٹرن انڈیٹرمنیٹ جو انلیمیٹڈ ہو جس میں ہمیشہ گروہ ہوتی رہی وجہ کیا کیونکہ ان میں میری سٹیم ہمیشہ رہتی ہے جو سٹیم ہے روٹ ہے ان دو سٹکچر میں ہمیشہ میری سٹیم اپیکل میری سٹیم باقی رہتی ان کے اندر چونکہ پرمننٹ ٹیشو بن جاتے ہیں اس وجہ سے ان میں فردر گروہ نہیں ہوتی اور یہ والی جو میری سٹیم ہے یہ مسلسل نئے سل بنا رہی ہوتی ہے یعنی یہ یوتفل رہتی ہے یہ ہمیشہ جوان رہتی ہے اور مزید ڈیویجن کر کے گروہ کر رہی ہوتی ہے جیسے ویجیٹیٹیف روٹس اینڈ سٹیم یہ دو ایسے سٹکچر ہیں جس میں گروہ ہمیشہ اوپن رہتی ہے لیکن یہ والی جو سٹکچر ہیں ان کے اندر گروہ ایک حد تک ہوتی ہے اس کے بعد روک جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس میری سٹیم کا ٹاپک ہے بڑا ہی امپورٹنٹ لانگ قویشن ہے آج کے لئے تنے اللہ حافظ